انگلینڈ نے جو اپنا سترہ رکمی سکوارڈ اناؤنس کیا ہے آٹھ پلیس تو ان کے ایسے ہیں جو دسمبر دوہزار بائیس میں بھی آئے تھے آپ کیسے دیکھتے ہیں ہم منیر الرق سے یہی بات کر رہے ہیں کہ نہ ہمارے پاس کوئی ٹاپ کالیٹی سپینر ہے نہ ہمارے فاس بولر دو جو ہیں ان کو آپ نے ریس کرایا اور ان کی فٹنس پر بھی کوسچن مارک ہے سپیڈ بھی کم ہو گئی آپ اوور آل اگر پاکستان اور انگلینڈ کا کمپیرزن کریں چونکہ آپ کھیل چکے انگلینڈ کے خلاف تو آپ کیسے دیکھتے ہیں نیسے ایجبال بھائی انگلینڈ اور پاکستان کا کرنا ہرام سے بڑک ہم لوگ پہلے بنگلہ پیج سے تو کمپیرزن کر لیں ان سے تو تھی دنے پہلے انگلینڈ کے ٹیم فار بیٹر اور دو سال پہلے وہ جیسے 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 گئے ہیں اور یہ اچھی کنگلڈ کھیل کے گئے ہیں لیکن اس وقت جو مسائل پاکستان کی کرگیر میں آنا مجھے نظرہ تھوڑا سا نا ہم نے اطلعی میں نے کہے کہ ہم لوگ نا اوور آل ایز ای نیشن اور پاکستان کرگیر پورڈ لے افتر رہے ہم نو ہم نو کل ایکشن کی طرف نی ہم جا رہے ہیں پاکستان کو اس میں کیا ضرورت ہے پاکستان کی کرگیر کو کیا ضرورت ہے سیئی پہ ہم نے کہا دنیا کی ٹیمیں کہا سے کہاں چاہے گئی ہم یہاں پہتے ہوں اس پہ بھی نیچے تھا گیسے ہی تو اس لئے ہم اچھی کرگیٹ کھیلنی پڑے گی ایک دیفرہ رانداز سے کھیلنی پڑے گی جیسا کہ موڈر ٹیمیں مجھتی ہے اور جیسا پاکستان کیا میرے خیال سے پاکستان کی باتنگ لائنپ کو تھوڑا تھا مجھلا ہوگا مارک وڈ مجھے کی ویائی سے جیمی انٹرسلنے انٹائرمنٹ لے لیے تو میرے خیال سے اب ان کی باللنگ میں جو ہے وہ ایکسپریئنس نہیں ہے وہ ابھی نئی فاسٹ باللنگ ہے ان ایکسپریئنس ہے پیس ہے اکستان کی کنڈیشن میں اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہماری سائنس کے ہم کیسے ان کو ٹومنیٹ کر سکتے ہیں مجھے لائنپ میں مجھے لائنپ میں ایک ٹیم مجھے لائنپ ایک ٹیم مجھے لائنپ کوئی ابھی ہے ٹھوڑنگ میں تھوڑی ان کو مجھے لائنپ مشکل ہے کرس ووکس ہے ایک تجربہ کار جو آل ڈاؤنڈر ہے اور پھر ان کے علاوہ جوش حل کو لے کر آئے ہیں چھ فٹ ساتھ انج طبیل کامت آلی سٹون ہے ان کے جو فاس بولرد ہیں کامران آپ نے بالکل سری نشان دے کہ وہ اتنے تجربہ کار نظر نہیں آتے اتنے تجربہ کار ہیں نہیں وہ لگ گس اٹکنسن بھی ہے کامران گس اٹکنسن وہ ان کا میل بولر ہے جو سو بھی کیا ٹی اٹس مجھے میں لڑڈ اور اگر دیکھا جائے اس کنڈیشن میں وہ مین وقت 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 میں نے انگلیش کنڈیشن کے پاتھ دیکھوں گا کہ اس کو کھلایا جا رہا ہے اسیہ میں آگے اگر وہ کھیلے گا تو وہ کھیلے گا میرے خاصے ہمارے بلٹس مین یہاں پہ اس کو منز کر لے گے اور باکی دیو جو سپنر رنگ آپ دیکھیں جائے کی جیس ہے اس نے لانس ورس بڑی اچھی بولیکیوٹی چھوڑا پندرہ ہٹھی ہے پندرہ ہٹھی ہے سوے پشیر ہے سوے پشیر ہے اس کے بارے آنے احمد ہے لیکن اس وقت ہم ناکھ پنرز پہ تھوڑا اچھا چھیل رہے ہیں نا فات بولت پہ کیمپی اپ کپ پورا اس میں اپنی پاہ لے کے آئے جنرل سوکسو کرے جو مین بیٹسمن ہے تھوڑا کونفیڈنس کینج سیری سیری تھوڑی سی بہت بیننس کرنی بڑے گی سپننر ہمیں دیکھنے پڑے سنیر کامران اکمل نے جو نشان دے کی بلکو سی کہ ان کا بولنگ اٹیک ہمیں اتنا امپریسیو نظر نہیں آرہا آپ کیا کہیں گے فاس بولنگ میں بھی آپ دیکھیں نا تجربہ کار ہیں گس ایٹکنسن ہے جوشوا ہل ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں آلی سٹرون ہے اور پھر ان کی سوائے کرس ووکس کی جو اپنے پہلے کار اور سپننر میں بھی ان کے سوائے جیک لیچ کے جو تجربہ کار ہیں باقی اتنا اچھے نہیں ہے اکبال بڑے نام کے ساتھ تو ہمیں نہیں جانا چاہیے بکاوز کہ دیکھیں حسن محمود اور رانہ جو آئے تھے انہوں نے کیا کام کر ایک ایک ٹیسٹ کھیل کے آئے تھے تو یہ بھی چار چار پانچ دو دو ٹیسٹ کھیلے میں لیکن آپ گس ایٹکنسن نے سنچری کی تھی کامران نے بلکل صحیحی کنیس فوکس بڑے ان کی اتنی امپریسیو نہیں لیکن ان کی بیٹنگ دیکھیں کامران کہ ان کے پاس جو روٹ ہے ہیری بروک مچھلی سیریز میں تین سینچیاں بنا کر گئے آلی پاپ ہیں تو ان کی بیٹنگ اجزاق کرا لی ہیں ان کی بیٹنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے بیٹنگ بہتنگ بیٹنگ رکھیں تانگ رکھیں بیٹنگ بہتنگ بہتنگ رکھیں رنگ بہتنگ رنگ بہتنگ رنگ خاول رنگ ایسا راکے ، ر qualی رئی بروک ب hamburg رانگ رنگ سیکھل رنگ رنگ رم رنگ اگر وہ اگر وہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہوں کہ جو بولنگ کا جو ایریا ہے نا مارک وٹ اور جیمی آنڈرسن کے جانے کے بعد اشنگ کنڈیشن میں بڑی سٹیگل کریں گے ہو اور اس سیریز میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری ٹیم کو دومینیٹ کرنا چاہیے پاس ٹھیک اچھا نہیں تھا بھول جائیں آگے کا سوچیں جو چیمپئنس کپ ہو رہا ہے اس میں پھر میں بولوں گا کہ اپنی پوم لے کے ہیں آپ شورٹ آف لیٹھ بول کو کھلنا سیکھیں اس کے پاس پاؤں ہلنا سیکھیں یا پہ نحید رانہ نے جیسے باونٹر کر کے اس کے پاس ہمارے بیٹسمنوں کی ٹانگیں نہیں نکلیں وہ بڑا بری پوائنٹ ہے تو وہ یہ سارے کام کر لے گی ضرور ہے تو منٹور ریپنرلی اس پہ کام کر رہے ہوں گے پاٹنگ گوٹ کر رہے ہوں گے لیکن ایزا پلیئر بھی آپ نے سوچنا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے میں کہاں پہ مار کھا رہا ہوں میں نے کیا ورک کرنا میں نے کونسی ٹیم آ رہی ہے ان کی بولنگ لائنپ پہ ہے تو میرے جانے سے سپن اٹیک بھی ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن اس وقت صرف کوپلم کیا ہے کہ ہمارے بیٹسمنوں کی فارم نہیں ہے بیٹسمن کی فارم کی آپ نے کامران بات کی بابر آزم جن پہ بہت ریلائے کر رہی تھی پاکستانی کرکٹ ٹیم گزشتہ سولہ ایننگز میں انہوں نے ایک پچاس نہیں کیا اور جو ان کے تین سو کیاون گنزے ٹوٹل کہ جو ایک زمانے میں ٹیسٹ رینکنگ میں ٹاپ پر ہوا کرتے تھے اب باروے نمبر پر آگئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بابر آزم کے اکیلے رنز نہ کرنے کا اثر پوری پاکستانی ٹیم پر پڑتا ہے یہ تو خوش خوش کی بات ہے کہ اگر پلئر آپ کیسے لے کے چلتے ہیں اور بابر نو ڈاؤٹ پاکستان کا بیوی نمبر ون بیٹسمن ہے اس نے کیا اتنا کچھ ہے ڈلیور اتنا کچھ کیا ہوا ہے ٹھوڑی ٹیکنیک مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی اس کی ایکسپوز ہوئی بھی ہے تھوڑا شیکی کھیل رہا ہے ٹھوڑا ٹائم لے ٹی میں کھیلے بہت ادلی آتے ساتھ سکوئر اوٹ کا بکڑ کھیلنا چلے جاتا ہے اس کی ویائے سے آؤٹ ہونے کے چانسز جاہتا ہو رہے ہیں آپ تھوڑا ساتھ 10-15 اور 10-15 رن ٹی میں کھیلیں گے تو ٹری ایسے پے لیں integrated. اس پلیئر نے ٹی میں کھعلنا ہے ایک ا frust accumulate اہے ٹی میں stakes مل spray ٹھوڑی دست میں ہوں ٹیilah بہت آرہ بہت آنے میرے لئے پہ مدایر کیا ہے ٹھوڑی بارڈ به عichtig سامت خود ٹی میں تیکھتے رہنڈ ہے ٹی میں ڈا چال کے لئے اپنے تو ٹی میں کھلا بھی تھی ٹی میں ٹوڑک ٹی میں ایک سہتاران ٹی میں اکاتھ نہیں گے اس لئے رنس بڑے امپورڈنٹ ہے اور فارم لانی بڑی گروہ رہتا ہے اگر تھوڑا سا ٹھینچ ہے اب یہ ونڈے کپ ہو رہا ہے یہاں پہ تین سین دو دو کوٹے کھلا جاتے ہیں اس سے اور زیادہ اچھا ہو جانا تھا لیکن پی سی بی کا ٹی این ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہیں ان کے پاس بہت بڑے بڑے سائنس دان ہیں انہوں نے اپنے رکمنٹ کیا ہوگا یہ دونہ میں وہ سائنس دانوں نے بنایا کہ ایک سائنس دان تو دو ٹیس میچ کھیلا ایک سائنس دان تین یا چار ونڈے ہنڈے نیشنل میچ کھیلا تو انہوں نے دیا کیا ہے پاکستان کرکٹ کو کامران بس ایسی یہ جنہوں نے دیکھے کہ منٹور تو لیٹ آئے پہلے دیزائن کر لیا تھا لیکن پھر بھی ٹائم کر سکتے تھے یہ اتنی پاور تھی ان منٹور کے پاس یہ بات نہیں ہے کہ آپ ایک دن پہلے کہہ دیں کہ جو بھی کرکٹ آری اُس ساپ سے آپ کروائیں اپنا اپنا انڈیس کلیئر کر رہے ہیں لیکن خیر اب کیا کرتے ہیں پی سی بی میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ڈریکٹر ڈمیسٹک کون ہے اس کو کوئی ہمسایہ نہیں جانتا گیارہ گیارہ فرس کلاس میچ کھیلا ہے وہ گیارہ فرس کلاس میں لیکن ان کا ہمسایہ بھی نہیں جانتا ہوگا چاہے وہ گیارہ میچ بھی کھیلا ہوا فرس کلاس اور مزے کی بات ہے کامران تین سال تک وہ سی او رہے سینٹرل پنجاب کی ٹیم کے تو کیا کارکردگی رہی مجھے بتائیں بس آپ کے سامنے ہیں چیئرمن صاحب میرے کہہ سے جواب دے سکتے ہیں وہ آئے ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے میری فیلنگ ہے کہ ان کو یہ ایچے کام کروا کے ان کو کراپ کر رہے ہیں سرحی ہے پنجاب میں سمالہ کام وزیر داخلہ بھی ہیں تو میرے کہہ سے اس چیز میں نا پی سی بی میں ان کے جو مشیر ہیں نا وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ اپلیٹ اسی ہیں لے وہ چھے کام کرے ان کو ایسی طرف لگایا جس سے لوگوں کی طرف سے کریٹس آئی زی ہو لیکن ان کے ٹرنیور میں دیکھ لیں ہماری سیم کے ساتھ کیا ہوگا کانا ہم لکھا رہے ہیں صحیح لیکن کامراد خیرت کی بات نہیں کہ انڈر نائنٹین ٹورنمنٹ آپ شروع کرتے ہیں اور ایک جن کے بات کہتے ہیں جی ملتبی ہو گیا کہاں ہوتا ہے ایسا کیا ڈومیسٹک کرکٹ بنانے والوں کو پتا نہیں ہوتا کہ کیا ہونے ہیں آپ وہاں جاتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ جا رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں وہاں آپ کا کوئی پریکٹس مہتی نہیں ہے اور آپ ڈائریکٹ یو ایس اے کے خلاف کلنے تو یہ دماغ ان کے یقیناً کرکٹ کے حوالے سے تو ریلیٹیڈ ہوں گے نا کہ کرکٹ کے حوالے سے کچھ کرنے اقبال بھئی آپ کو یاد ہوگا دوزار سیس کا ورلڈ کپ ہاں شیخ حتم ہوگا پندرہ بیس دن پہلے اس کا کیمپنی لے دایا تھا صحیح ہے تو آپ وہ یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا کہہ رہے ہیں یہاں تک تو سوچ لیکن جو یہ ہوا نا کام جو انٹر نائنٹن کا مجھے پتا چلا آپ نے بھی ڈسکیٹی ہے بلیب بھی مجھے اگر ہوں جتنے ڈریکٹر نا ڈمیسٹک نے جنہوں نے یہ ڈیزائن کیا باتا ہے میں ان کی سیلریوں سے پیسے کاٹو یہ پیسی بی کے پیسے کا زیاہ ہے آپ دیکھیں لوجسٹک ہوتل ایمیں پہنچ گئی صحیح کہہ رہے ہیں ایمیں پہنچ گئی مینجیمیں پہنچ گئی ٹرابلنگ لاؤنس ٹیلی ارناؤنس یہ تو پیسہ زیاہ کرنے کا کام مجھے لگ رہا ہے کہ پیسی بی کو آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑ جائے پیسے زیاہ کر رہے ہیں پیسہ بہت ہے جس طرح بابر آدم کے پاس ڈیٹا بہت ہے اس طرح پیسہ بھی بہت ہے ہمارے پار چلے بہت وہ جس سے اچھی کام کی طرف لگائے جو جنہوں نے کیا جنہوں نے یہ کینسل کیا ان کی دنخواہوں سے کٹنا چاہتے یہ انہوں نے کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ڈیم ان پلیروں کا آپ نے ٹارنمنٹ کینسل کیا جو ایک پیلر آپ پاکستان کی فیوچر ہے صحیح کہہ رہے ہیں فیوچر ہے آپ ان کو کرکٹ نکھلا رہے ہیں صحیح بہت بہت شکریہ کامران آپ نے ہمیں وقت دیا بڑے شورٹ نوٹس پر آپ آجاتے ہیں آپ کی محبت کا آپ کے ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ